سپریم کورٹ میں بینک ملازمین کی پینچن سے متعلق از خود نوٹیس کیس کی سماعت ہوئی چیف جاسٹس کی سربراہی میں تین ڈکٹی بینچ نے کیس کی سماعت کی نجی بینک کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انسانی بنیادوں پر معاملے کے مناسب حل تک پہنچے ہیں چیف جاسٹس نے ریمارکس دیا کہ ہمیں یہ بتائیں پینچنرز کے مسئلے کا کیا حل نکالا ہے ہمیں اپنی تجاویز دیں بینک کے وکیل نے کہا کہ خوشحال بی بی کو پانچ ہزار دو سو پچاس روپے پینچن ملی عدالت نے پانچ ہزار دو سو پچاس روپے پینچن مقرر کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا چیف جاسٹس نے ریمارکس دیا کہ رقم مناسب نہیں اس میں اضافہ کریں ایو بی آئی کی پینچن بھی بڑھ رہی ہے حکومت ایو بی آئی کی پینچن تسلی بخش کر رہی ہے اٹونی جنرل بیرون ملک جاتے ہوئے مجھے بتا کر گئے تھے چیف جاسٹس نے ریمارکس دیا کہ پینچنرز کے دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہیں پی ٹی سی ال ملازمین نے عدالت میں دہائی تھی ملازمین نے کہا کہ پی ٹی سی ال تمام عدالتی فورم سے مقدمہ ہار چکی ہے پی ٹی سی ال ملازمین کو پینچن دینے کو تیار نہیں چیف جاسٹس نے کہا کہ مجھے نظر نہیں لگا دینا آپ کا مقدمہ جاسٹس گولزار کے بینچ میں لگائیں گے بینک ملازمین پینچن کیس کی سمات آئندہ منگل تک ملتبی کرتی گئی پاک سرزمین پارٹی کے رہنما رضا حرون نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے مسائل پر آپس میں لڑتے تو اچھی بات تھی ایمکیوم نے کارکردگی نہیں دکھائی اور سینٹ کے ٹکٹ پر لڑ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی ہی دو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے وطن کی خاطر آواز لگائی ایمکیوم کے موجودہ رہنما قیادت کے اہل نہیں رضا حرون نے کہا کہ پاک سرزمین کے دروازے ایمکیوم کے لیے کھلے ہیں جو آنا چاہے آ جائے کراچی کے لوگوں پاکستان کے لوگوں مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی آج کل رات کو ایک دفعہ پھر پہلے بائیس اگس کو ثابت ہوا تھا پھر نو نومبر کے بعد ثابت ہوا اور یہ کراچی کی تاریخ میں چھے فروری بھی یاد رکھنے والی ہوگی کہ چھے فروری کو یہ ثابت ہو گیا لکھ دیا گیا کہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی سچے تھے مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی ہی پاکستان کے لیڈرز ہیں اور مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کے پاس ہی نہ صرف وہ پروگرام ہے بلکہ وہ ویژن ہے اور وہ لیڈرشپ ہے اس موقع پر بریسٹر سیف نے میڈیا سے گفتکو میں کہا کہ سینٹ ٹکٹ کے حوالے سے مشاورت جاری ہے سیاسی جماعتوں میں چھوٹے موٹے اختلافات چلتے رہتے ہیں ہر پارٹی جتنی بھی پاکستان کی بڑی خاص طور پر سیاسی پارٹی ہیں ان میں ہمیشہ الوکیشن پر اختلافات ہوتے ہیں بلکہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ تو پارٹی ہیں چھوڑ کے دوسری پارٹی ہیں جوائن کر لیتے ہیں ٹکٹ کے اصول کے لیے تو ہمارے انڈ پہ انشاءاللہ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے اور انشاءاللہ ایک آدھ دن میں یہ جو مسئلہ ہے کہ کس کو سینٹ کا ٹکٹ ملنا چاہیے وہ ریزولو ہو جائے گا اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اینکیم پاکستان کے رہنما کا مزید کہنا تھا کہ سینٹ ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے میڈیا پر چلنے والی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں کراچی کی احتساب عدالت میں ڈاکٹر آسم اور دیگر کے خلاف چار سو باسٹھ ارب روپے کرپشن کیس کی سماعت ہوئی عدالت میں ڈاکٹر آسم سمیت دیگر ملزمات بھی بیش ہوئے وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ نیب کی جانب سے الزامات بے بنیاد ہیں جبکہ ڈاکٹر آسم کا کہنا تھا کہ اکاؤنٹ انہوں نے نہیں کھولے تھے عدالت کا کہنا تھا کہ جب گواہ کے بیان پر جرا ہوگی تب ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا عدالت کا نیب پروسیکیوٹر کو کہنا تھا کہ نیب کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے دیکھ لیں اس پر پروسیکیوٹر کی جانب سے اکاؤنٹ سے مطالق جواب جمع کرانے کی محلط طلب کی گئی عدالت نے ریفرنس کی مزید سماعت بارہ فروری تک ملتوی کر دی سماعت کے بعد میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے ڈاکٹر آسیم حسین کا کہنا تھا کہ نواز شریف آزاد کشمیر کے نہیں پوری دنیا کی وزیراعظم بننا چاہتے ہیں جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا انہیں بد دعا دی ہے صحیح باتیں کرنی چاہیے اللہ انہیں نیستو نابود کرے گا سیند انتخابات میں پیولز پارٹی ہی جیتے گی پیولز پارٹی کا لاہور جلسہ شاندار تھا ایم کیم کی صورتحال پر ڈاکٹر آسیم نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی رماعتیں بنتی ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں یہ تو سیاسی پارٹیوں میں چلتا رہتا ہے ایم کیم میں اس سے بڑی ٹوٹ پوٹ کیا ہو سکتی ہے انسانی سمگلنگ سے مطالق از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران عدالت کے طلب کیے جانے پر سیکیٹری خارجہ تحمینا جنجوہ اور سیکیٹری داخلہ بھی پیش ہوئے عدالت نے وقت نکال کر آنے پر سیکیٹری خارجہ تحمینا جنجوہ کا شکر یادہ کیا سیکیٹری خارجہ نے عدالت کو بتایا کہ انسانی سمگلنگ میں مافیاز کا ہاتھ ہے منڈی بہاودین، خاریاں، گجرات، سیالکوٹ، جہلم، متاثرہ علاقے ہیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ از خود نوٹس ہمارا اچھا اقدام نہیں انسانی سمگلنگ کے معاملے پر حکام کو خود کام کرنا چاہیے تھا ہم نے نوٹس لے کر غلطی کی ہے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ کہا جاتا ہے کہ حکومتی معاملات میں متاخلت ہوتی ہے جبکہ ہم نے از خود نوٹس کے اختیار میں یہ کیس لگایا ہے چیف جسٹس نے بلوچستان سے انسانی سمگلنگ اور لیبیا میں کشتی ڈوبنے پر بھی سوال اٹھائے سبریم کورٹ نے انسانی سمگلنگ کا معاملہ حکام کو خود مل بیٹھ کر حل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے مزید سماعت بارہ فروری تک کے لیے ملتوی کر دی پنجاب اسمبلی کا اجلاس سپیکر رانہ محمد اقبال کی صدارت میں ہوا سبائی وزیر مواصلات و تعمیرات تنویر اسلم کی آدم موجودگی کی وجہ سے سپیکر نے اجلاس دس منٹ کے لیے ملتوی کیا اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو سبائی وزیر پرائمری ہیلتھ کیر نے ایوان کو بتایا کہ موسمی انفلوینزا کے حوالے سے صوبہ بھر میں آگاہی دی گئی اس مرز میں مبتلا افراد کے ہسپتالوں میں دیر سے پہنچنے پر ہلاکتے ہوئیں مرز کے خاتمے کے لیے جنگی بنیادوں پر صوبہ بھر میں کام کیا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شادی کی تقریبات کے موقع پر آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کرنے کی قرارداد منظور کی گئی سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف تین نیب ریفرنسز کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشین نے کی نواز شریف مریم نواز اور کیپنن اٹائٹ سفتر عدالت میں پیش ہوئے نواز شریف کے وکیر خواجہاری سپریم کورٹ میں مصروفیت کے باعث پیش نہ ہو سکے جس پر فاضل جج نے نیب ریفرنسز کی سماعت دوپہر دو بچے تک ملتوی کر دی سماعت کا دوبارہ آگاز ہوا تو نواز شریف کے وکلا نے استدا کی کہ سماعت آئندہ منگل تک ملتوی کی جائے پروسیکیوٹر نیب نے سماعت ملتوی کرنے کی مخالفت کر دی پروسیکیوٹر نیب نے کہا کہ ہماری گواہ سبح سے موجود ہیں بیان ریکارڈ کیا جائے جج محمد بشین نے کہا کہ ملزم کے غیر موجود کی میں بیان ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا عدالت نے شریف فیملی کے بکلا کی منگل تک سماعت ملتوی کرنے کی استدا مسترد کر دی جج محمد بشین نے ہدایت کی کہ کل ملزمان اور بکلا کے حاضری کو یقینی بنایا جائے نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سپریم کورٹ میں کل میرے کیس زیر سماعت ہیں جج نے کہا کہ خواجہ صاحب کل دو بجے آ جائیں اور ملزمان کو بھی لے آئیں عدالت نے کیس کی سماعت کل دو بجے تک ملتوی کر دی شریف فیملی کے خلاف تینوں ریفرنسز میں چوبیس گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں وزیر دفاع خورم دستگیر نے سی ایم ایچ پشاور کا دورہ کیا اور سواد دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی آیادت کی انہوں نے جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف کی اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کے عظم کا آدھا کیا وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جوانوں کی بہادری بلند عظم اور حوصلے سے پوری قوم مضبوط ہوئی ہے پاکستان دہشتگردوں کے سامنے نہیں جھکے گا ان کے مضموم عظائم نکام بنائیں گے انہوں نے ٹراما سینٹر میں شاندار طبی خدمات، سہولیات اور طبی عملے کی پیشاورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی وزیر دفاع کو ہارٹ میں کیپٹن جازے پرہمان شہید کے گھر بھی گئے اور شہید کے والدین اور اہل خانہ سے تازیت کی موسیقی